بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آج میرا جو وی لوگ ہے بارے میں ہے اٹائنی بک کال انیمل فارم اور یہ نائنٹین فارٹی فائیو میں چھپی با جارج آرول کیونکہ ایک بریٹش پولیس آفیسر تھا اور انڈیا برما میں بھی رہا اور اس نے کتاب لکھی which is a fable a fairy tale فیبل کہتے ہیں جانوروں کی ایک کہانی جس میں انسان کے لیے بھی نصیت آموز ہو آنو کے لیے تو it's a fable اور بڑی مشہور کتاب ہے اس کتاب کا کافی ذکر ہوا وائیڈلی کوٹڈ بک ہے آپ نے سنا ہوگا کسی آرگنائزیشن کے بارے میں کسی سوسائٹی کے بارے میں کسی ملک کے بارے میں کہ it has become an animal form اور بھٹو نے اپنی کتاب میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے اس کی جو کتاب ہے بھٹو کی آخری if i am assassinated edited by prem chopra اور میں نے تو بڑی ینگ ایج میں پڑی ایٹی میں لیکن اس نے لکھا ہے کہ پاکستان is going to be an animal form جو اس کے notes ہیں from death cell but anyhow widely quoted book ہے اب یہ کتاب کیا ہے جیسے میں نے کہا it's a fable یہ جانوروں کی کہانی ہے story یہ ہے کہ ایک form ہوتا ہے animal form دور دراز جنگلوں میں owned by mr johns اور اس کے ساتھی تین چار جو بڑے ظالم ہوتے ہیں تو یہ جو جانور ہیں یہ آپس میں لگے رہتے ہیں ایک جو بڑا ان کا ایک اب اس animal form میں ہے jackal dog اور pigs animal form ہوتا ہے mix قسم کے اس پہ جانور ہو اب وہ in short revolt کر لیتے ہیں they revolt against اور ان کے ساتھیوں کے ان کو مار بھگاتے ہیں and then they become the rulers یہ جو animal ہوتے ہیں یہ rulers بن جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس form کو چلائیں گے according to law according to rules اس میں کوئی بیمانی نہیں ہوگی this that تو اپنے سیون کمانڈمنٹس یہ بناتی ہیں سیون کمانڈمنٹس سیون کمانڈمنٹس یہ ہے کہ all those go on two legs are enemies جو کہ دو پاؤں پہ چلتا ہے ہمارا دشمن ہے دوسرا یہ تھا کہ جو چار پاؤں پہ چلتا ہے وہ دوست ہے اور جن کے پر ہیں اڑتے ہیں یا even جو اڑ نہیں سکتے مرگ مرگیا ایک دو شیطر مرگ کی طرف اشارہ تھا وہ بھی دوست ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ کپڑے نہیں پہنے گا اور چوتھا یہ تھا کہ کوئی جانور بیٹ پہ نہیں سوئے گا چوتھا اور پانچوہ یہ تھا کہ no animal will drink alcohol ایک کمانڈمنٹ یہ تھا اور چھتا یہ تھا کہ no animal will kill another animal اور ساتھوہ تھا کہ all are equal مطبع all animals are equal اب یہ ساتھ کمانڈمنٹس تھے کمانڈمنٹس جو کہ ایک ہدایت نامہ کہہ سکتے ہیں وہ کمانڈمنٹ جو اللہ کے طرف سے حضرت موسیٰ کو آئے یا انسانوں نے خود بھی بنائے جو کمانڈمنٹس ہوتے ہیں وہ انسان بنائے ہوتے ہیں اور ڈیوائن ہیں لیکن کانسپٹ ڈیوائن ہے ہمیشہ جہاں انقلاب آئے ہیں یہ کمانڈمنٹ بیٹھے ہیں انہوں نے ایک یہ جو سوشل ایگریمنٹ کیا جس طرح ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ماشراللہ کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز ایک ہوتی تھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی یہ جو چارٹر ہے یا چارٹر آف جو مدینہ تا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ایک ایگریمنٹ تو یہ جو سات کمانڈمنٹس تھیں انیمل فارم کی یہ ایک سوشل ایگریمنٹ تھا کہ اس کے مطابق ہم چلائیں گے اس انیمل فارم کو دو سور تھے پگز نیپولین اور الیکزینڈر وہ بکیم رولرز ٹاپ پاور ان کے پاس آ گئی جس طرح ہمارا چیف ماشراللہ ایڈمنسٹریٹر یا اس کے یا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ وہ ٹاپ رولر وہی بن گئے اب شروع ہوئی زندگی جیسے وقت گزرتا گیا کرپشن آتی گئی رولز کو فالو نہ کیا گیا اور جو چار کمانڈمنٹس تھے وہ جو سوشل کانٹریکٹ انہوں نے کیا تھا وہ چینج ہو گئے وہ چینج کیسے ہوئے وہ جو نیپولین تھا جو رولر تھے وہ اب سو رہے ہیں بیٹ پہ سو رہا ہے اور بیٹ پہ سو رہا ہے تو نیچے والوں نے کہا کہ یہ تو وائلیشن ہے آپ نے تو یہ کہا تھا کہ نو اینیمل سلیپ آن بیٹ اس نے کہا دیکھو ویٹ شوز تو وہ چینج ہو گیا جس کو ایمینڈمنٹ کھیتے ہیں وہ رول چینج ہو گیا دوسرا یہ تھا کہ نو اینیمل ویل ڈرنک الکوہل اب وہ خود رولرز تھے پی رہے تھے پیتے تھے تو یہ اتراز اٹھا کہ جی آپ نے تو کہا تھا نو اینیمل ویل ڈرنک الکوہل اس نے کہا یس لیکن اب ایمینڈمنٹ ہو چکی ہے ٹو ایکسس کوئی شراب نہیں پیے گا لیکن اتنا کہ وہ مدھوش ہو جائے اب وہ دوسرا چینج ہو گیا تیسرا یہ تھا زیرہ اینیمل فارم پہ ایک دو کیجلٹیز ہو گئی یہ جو رولنگ کلاس کہتے ہیں انہوں نے مروا دیئے اور جب اپوزیشن آئی اتراز ہوا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نو اینیمل ویل کل اینیمل تو انہوں نے کہا ہاں لیکن اب ایمینڈمنٹ آ گئی ہے اور ہم نے ایک چیز بھول گئے تھے اب ایمینڈمنٹ ہے کہ نو اینیمل ویل کل اینیمل ویڈاؤٹ اکاز اگر کاز ہوگا تو مار سکتے ہو اور چوتھا جو تھا جو بڑا کوٹ ہوتا ہے میں نے کئی دو آپ نے لیکچر میں کوٹ کیا اور یوزلی کوٹ ہوتا ہے جب ہم یہ ہمارے ملک کی جو جمہوری کرٹیسیزم ہوتا ہے یا کسی مارشل آئے ویٹیور وہ یہ ہے انہوں نے کہا تھا آخری جو تھا کمانڈمنٹ جو ہدیت نامہ تھا آخری کہ آل آر ایکل آمین آل اینیملز آر ایکل انہوں نے کہا جی آپ نے تو آل آر ایکل اب وہ جو رولنگ کلاس ہے وہ تو بیویو ڈیفرنٹلی انڈے وہ کھا جاتے ہیں فارم ہاؤس کے جو اچھی سبزی ہیں وہ خود کھا جاتے ہیں تو ایکل تو نہیں تو انہوں نے کہا دیکھو اب امینڈمنٹ آ گئی ہے اور وہ آر ایکل جیسے ہماری یہ پاکستان میں آپ دیکھیں جو رولنگ کلاس ہے وہ تو کہتے ہیں آل آر ایکل پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ سم آر مور ایکل تو یہ جو انیمل فارم ہے آر ویری گوڈ بک اور پولیٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹ لٹریچر کے سٹوڈنٹ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ اس کو پڑھو یہ سمال بک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن ویری گوڈ بک اور بڑی اس کی پیاری انگلیش ہے یہ جو رائٹر ہے جارج آرول اس کی ایک کتاب اور بھی ہے وہ ذرا ٹھک بک ہے انیس سو چوراسی جو اس نے لکھی تھی ارلی سکسٹی میں کہ آج سے چوبیس چوبیس سال کے بعد کیا ہوگا اس کا ٹائٹل ہے نائنٹین ایٹی فور تو ویری گوڈ بک یو ریڈ اور میں نے کہا اس پہ ایک وی لاغ بناوں اپنے فالوورز کے لیے اور اگر آپ پاکستان کی شیاست کو دیکھے غور سے تو یہ بھی انیمل فارم کہ میں جو ہوا یا جو اس میں رکھ رکھا ہو یہ جس طرح چینجز آئیں آل آر ایکل سم آر مور ایکل نو وون ون ویل سلیپ آن بیڈ بعد میں چینج کر دیا ویت شوز دیس دیٹ تو فیٹ آتا ہے پاکستان کی سیاست پہ بیرکوڈ ہنڈرڈ پرسنٹ فیٹ آتا ہے بیرکوڈ